جنگا مارائی واقعات پنجاب حکومت کا تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا پیسہ نکران وزیر اعلیٰ محسن نفری کے ذرہ صدارت امن و آمان کی صورتحال پر اجلاس جی آئی ٹی واقعات کی تحقیقات کر کے جامعیہ رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی اجلاس نے تمام شرپسندوں کو قانون کی گرفت میں لانے کے لیے کاروائیاں مزید تیز کرنے کا حکوم وزیر اعلیٰ نے کہا شرپسندر اناسر عبرتناک سرزاد سے نہیں بچھائیں گے جو بھی شخص پاک فوجر جنرل کے خلاف بیان دے رہا ہے وہ ریاست پاکستان کا دشمن ہے ہم ایسے ریاست مخالف پروپیگنڈے کو برداشت نہیں کریں گے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے خبردار کر دیا ٹویٹ میں پاک آرمی سے ایک جیسی کا اصخار بھی کیا امران خان کی گرفتاری کے خلاف ہے سجاج پی ٹی آئی ڈیزی خان کی قیادت اور کارکنوں کے خلاف خانہ گدائی میں مقدمہ دج ثابت وفاق وزیر زرطاج گل ثابت پی ٹی آئے ایم پی اے حنیف پتافی سمیت 25 نام زد اور 30 نام عالوم افراد کے خلاف دہشت کر دی کے ٹپات کے تحت مقدمہ دج اُتھر خانہ وال میں سینیچر رون آباد بکتی سمیت بیگر قائدین اور ورکر سکر آخم قدمہ دج پی ٹی آئے ٹکٹ ہولڈرز نورین نشات اور ثابت ایم ٹی اے ملکہ شاہدہ کا بھی نام چد کارکنوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری حرون آباد میں پاکستان زندہ باد ریالی کے شیڈول کا اعلان کر دیا گیا بہاول پروٹویجن کے سدر نور الحسن تنویر نے شیڈول کا اعلان کیا اعلان کے مطابق سترہ مئی کو جلسے کا انقاط بھی کیا جائے گا مہم کا مکتر پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بیانیاں بنانا اور پاک فوج کے ساتھ ہی زہاری ایک تحسی کرنا ہے خالیہ واقعات پر بہت افسوس ہوا عدلیہ اور فوج ہماری ریڈ لائن ہیں تحریک انصاف کے منحرے فرکن قومی اسمبلی احمد حسین ڈیہرڈ کی گفتگو بہا مظاہروں میں جو زبان استعمال کی وہ قابل مزمت ہیں پی ڈی ایم ایٹی پیر کے روز ریلیٹی کول احتجاج کی کول پر لب ایٹ کہیں گے پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی ارشد ران کی روحش سے خصوصی گفتگو سیاسی کارکن ہمیشہ کول کا منتظر ہوتا ہے ملک کے ساتھ مزاق ہو رہا ہے روان ہفتے کے دوران آئی ایم ایف پروگرام میں تاخی سیاسی صورتحال خراب ہونے سے روپے پر دباؤ ڈالر نے پہلی بار انٹر بینک میں 29 روپے کی بلند ترین سطح قائم کی انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کی ہفتہ بار ریپورٹ چاری ادھر سونے کی قیمت میں ایک بار پھر سے اضافہ گزشتار تاریس گھنٹوں میں سونے کی قیمت میں پانچ ہزار روپے تک آئی اضافہ چوبیس کے رات سونہ کی قیمت دو لاکھ پینتیس ہزار روپے ہو گئی بائیس کے رات سونہ کی قیمت دو لاکھ پندرہ ہزار پانچ سو روپے مہنگائی کا جن کابو نہ سکا آم آدمی کے لیے روپی کا حصول مجھکے جہانیہ میں دس کلو آٹھے کا تھیلہ 1160 روپے میں فروق گندو 49 روپے کی بجائے 45 روپے پیمن میں فروق 15 روپے والا نان 25 روپے میں فروق شہری پریشان موبائل فونز پر ریگولرٹی ڈیوٹی ختم موبائل فونز پر ٹیکسیس کے باعث موبائل انڈرسٹیز دبو خانی کا شکار صدر موبائل اسوسییشن کو رادو اسمان شیخ نے کہا حکومت کو کرون روپے کا مہانہ نقصان ہو رہا ہے موبائل فونز پر ٹیکسیس کو کم سے کم کیا جائے سونے کی قیبت بڑھنے پر شہری پریشان کوٹر دنے سونے کی قیمت دو لاکھ سیزار روپے تک جا پہنچی جس پر صدر صراف ایسوسییشن شیخ کاشف ریاض کا کہنا تھا کہ آئے روز سونے کی کنٹوں میں زافت سے کاروبار تباہ ہو کر رہ گیا ہے ملدان میں قائم جروعی پنجاب کی سب سے بڑی زبزی اور فروٹ منڈی میں تجاوزات کی بھرمات مارکٹ کمیٹی کی ادم توجہ کے باعث سبزی منڈی میں داخل ہونا بھی دشوار منڈی میں جگہ جگہ تجاوزات مارکٹ کمیٹی کی کارکرتکی پر سوالیا نشان ملتان میں غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کی بھرمات سکرکالی دفاتر میں پارکنگ سٹینڈز پر اپیس وطول کرنا غیر قانونی ہے بکلا اور شہریوں کا انتظامنے سے غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کاروائی کا مطالبہ بلدیا حدود میں سائن بورڈ لگانا ممنوع بلدیا کی منمانیوں کا سلسلہ آروج پر چشتیاں شہر بھر کے چوکیوں چراہوں پر سائن بوٹ نزد ہائی کور کے فیصلے کو ہوا میں اڑا دیا گیا شہریوں کا حقام پالا اور وزیراعلا پنجاب سے 39 لینی کا مطالبہ اسسٹنٹ ڈیریکٹر زرارت محمد الہا کی کوہ راتو میں کارروائی 3800 مند سے زائد گندم برامت احسان پور سے 1500 مند سے زائد گندم پکڑی گئی کارروائی میں 700 بیگ جینی اور 500 بیگ خاد بھی برامت کیا گیا سیپیو منصر اللہ اکرانہ کے جانب سے پولیس ہیڈ پورٹرز میں تقریب خائنکات ملٹان کے 15 افتران کو سب انسپیکٹر اور جونٹس کو اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے رینک لگائے گئے سیپیو نے ترقی پانے والے افتران کو رینک بیچ بھی لگائے تقریب میں ترقی پانے والے افتران کے پاملیس کے خصوصے شرکت سیپیو ملٹان نے تمام افتران سے مبارک بات بھی پیش کی رحیم یار خان میر پروموشنز کے مندظر درجہ چہار ملازمین کلائریکل سٹاک فور پروفیسرز کے لیے بڑی خوش خبری وزیرعالہ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا سرکاری ملازمین اور پروفیسرز کے پروموشن کے لیے مثال ہتنا ہائر ایڈکیشن ڈیپارٹمنٹ کے زیرہ تمام مجبوری طور پر 26 درجہ چہار ملازمین کلائریکل سٹاک فور پروفیسرز کو ترقی مل گئی پنجاب بھٹی نوسوس ازائد سیمیر ہیڈمارچر اور پرنسپلز کے لیے اچھی خبر سیکٹریٹی سکولز میں گریڈ 18 اور انیس کے سکولز سربراہان کی ترقی کے لیے ورکنگ پیپر سائن کر دیئے سات سو سینئر ہیڈمارچرز کو پرنسپلز کے عہدے پر ترقی دی جائے گی دو سو پرنسپلز کو گریڈ 20 کی ترقی دی جائے گی پنجاب بھر میں نہم جواب کے ملتوی ہونے والے امتحانات کا نیا شیڈیوز دیا ملتان ڈی جی خان سمیج جنوبی پنجاب میں پیر سے امتحانات کا دوبارہ آغاز ہوگا پیر کوہ ترجمال قرآن کا امتحان ہوگا کیمسٹی کا امتحان 17 مائی کو لیا جائے گا اسلامیہ کا پیبر 18 مائی کو لیا جائے گا امتحان کا باقاعدہ شیڈیوز جاری ڈی پیو مزفرگر رضا سید حسنین سہیدر کی صحافیوں کے وقت سے کار فیمیٹی صدر پریس کلاب میں اے بی مجاہد اور دیگر صحافیوں نے ڈی پیو کو شہر کے مسائل سے آگاہ کیا ملاقات میں مل کر مسائل کی نشاندہی اور حل پر اتفاق کیا اریجنل پولیس آفیسر کی لو اینڈ آرڈر کی صورتحال باری میٹی ملتان میں لو اینڈ آرڈر کی مچھوئی صورتحال کا جائزہ لیا گیا کانہین کی عمل دراملی کو ہر صدق یقینی بنایا جائے آدمیوں کی ہدایت سیکسٹری زراد پنجاب استفار علی سہو کی زیرستدار ملتان میں اجتار سپورٹ این ایکشن پلان دوہزار تیس پر عمل درامل دکار جائزہ لیا گیا اکتیس مری تک کباز کی کاز کا حدف حاصل کرنی کی ہدایت چار اجراس میں سیکسٹری زراد جنرلی پنجاب ساکیب علی عطیل ایڈیشنل سیکسٹری تاسک پورٹ شبیر احمد اور دیگر کی شرکت رحیم یار خان زلہ میں کباز کی بجائی کا مرحلہ کی اسمائی تک رہے گا ڈیپٹی ڈائریکٹر ایگری کلچر اقرار حسین کہتے ہیں زلہ میں کباز کی کاز کا ٹارگٹ چھ لاکھ انتانس ہزار ہے اب تک تین ناکی کانویں ہزار اکڑ بر کباز کی بیجائی کر چکی ہیں دیرہ کا زکان میں شہریوں کی درینہ مسائل پر بیش رفت کا سلطہ جاری ڈیپٹی کمیسٹر مہرشاہ زمان لتنے کھلی کو چہری میں شہریوں کی مسائل سنگر حل کی حکمات چاری کی ہے ایسی انویسٹیگیشن تنویر ملک کا آلی پول میں کھلی کو چہری کا انگار ایسی انویسٹیگیشن میں خاتون کی شکایت پر کانسٹیبل کو کلوڈ لائن کر دیا پاک فوج سے اظہار ہی ایک جہتی کے لیے ویہاری نے اتحاد رکشائی یونین کی جانب سے رہ دی شہر خان پور میں پاک فوج سے اظہار ہی ایک جہتی کے لیے سیول سوسائیٹی کی جانب سے رہ دی نیجی پروڈکشن سے پانچ منتوں کے دس ہزار سے وصول کیے گئے نیجی پروڈکشن سے پانچ منتوں کے دس ہزار سے وصول کیے گئے بہاونپور میں اپنوں کو ایجاد رکھنے کا دیویجن کے کالوجی سے پارکل تحسیل مشہور ماروخ شکسیات کے لیے وال آف پرائیڈ بنائی جائے گی ڈیریکٹر کالوجیز ابراہیم تھٹی نے کہا بہاونپور کے کالوجیز میں اہم سیاسی، مذہبی اتبی اور بیور افریڈ شکسیات کے لیے ڈیریکٹر کازی خان زلہ کونسل حال میں ماں کے عالم دن کے حوالے سے تقدیری مقابلہ جات کائنکات زلہ کونسل حال میں چورڈنس، قواتلین اور مقصد سکوٹس کے ہیڈز شریف بچوں کی جانت سے ماں کے دن کے حوالے سے تکاریز بیشت کی دیں سادقابات میں سورج آگ برسانے لگا شہریوں نے گرمی سے بچنے کا حل دھوڑ لیا بادام خشخاص اور ڈرائی فور سے تیار گھوٹا سردائی گرمی کا توڑ سردائی کے سٹارز پر شہریوں کا رکھ شہری کہتے ہیں دن بھر کی گرمی کو بھگانے کے لیے گھوٹا سردائی کا ایک گلاس مفت ہے